نماز پڑھاتے ہوئے کہ آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ امہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونی کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امہ امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی انہیں عرض کی امہ جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہیں فرما یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوشخبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ کروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرا مبشرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی عبد الرحمن بن عوث جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے ساد بن نبی وقاص جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگو ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں کرام نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھوں اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگو میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پر ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر ٹنڈلی پر رکھ لے یہاں رکھ لے کہ لگے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پر ڈال دو تو انہیں زمین پر ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تنہیں عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جا فَعِلُ لَكَ يَا عَمَرَ بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا این حالتِ نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوبِ مصطفیٰ وزیرِ مصطفیٰ جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکھے رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دیں کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتا میرے کندے بھی کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھے زندگی گدارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنیں شر کے مٹانے والے بنیں اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنیں ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنیں ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے موسیقی موسیقی